اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اگرہ کروں گا کہ مل سی یا میڈیکل لیگل کیس جس کو عرفیان میں نتیجہ لینا کہتے ہیں یہ کس کس کیس میں لیا جاتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور یہ کیوں لیا جاتا ہے عام طور پر جب ہماری کوئی لڑائی جگڑا ہوتا ہے یا بھی ایسی چھوٹ لگ جاتی ہے تو ہم سوری طور پر پلیس کے پاس جاتے ہیں اور پلیس والے جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی میڈیکل رپورٹ بنے گی اس کے بعد ایف آئی آر کٹی جائے گی پرچہ کٹا جائے گا اس کام کو جو آسپیٹل میں ہوتا ہے اس کو شارٹر میں ایم ایل سی اور عرف عام میں نتیجہ لینا کہا جاتا ہے یہ نتیجہ لینے کے لیے وہ جرم جو کہ اس ایم ایل سی کی متحد ہوتے ہیں ان کی مطلق میں آپ کو اگا کرتا ہوں اگر لڑائی کے دولان کسی کا کوئی سر پھٹ گیا ہے کوئی چوٹ لگی ہے کوئی ایڈی ٹھوٹ گیا ہے یا کسی قسم کا بھی کوئی ایسا ذہن جو کہ لڑائی کے دولان ہوا ہے وہ ایم ایل سی کیس ہوتا ہے اور اس میں آتا ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آسپیٹل میں گورمنٹ اور سرکاری آسپیٹل میں جہاں پر میڈیکل نگل افیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ ایک رپورٹ تیار کر کے دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس مریض کو جرم جو ملزم ہے یا جو پیشنٹ ہے اس کو کس آلے سے چوٹ لگی ہے کس چیز سے مارا گیا ہے کتنی دور سے مارا گیا ہے اور کہاں کہاں پر اس کو چوٹے لگی ہیں ان ساری چیزوں کی وضاحت جو اپنے رپورٹ میں کر کے دیتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے کیس ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں ایم ایل سی کی ضرورت پڑتی ہے اگر کسی کو کسی نے جلا لیا ہے یا کوشس خودکشی کرنے لگا ہے یا کسی کو خودکشی پر مجبور کیا گیا ہے یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کیا گیا ہے یا کر دیا گیا ہے اس طرح کی تمام جو حادثات ہوتے ہیں جو کہ جرم کے ضرورے میں آتے ہیں ان کے لیے میڈیکل لیگل رپورٹ کہانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایسے کیس کو میڈیکل لیگل کیس کہا جاتا ہے اور یہ رپورٹ جو ہے وہ مطلقہ ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں جو کہ اس وقت بیوٹی پر مجود ہوتے ہیں وہ اس پیشنٹ کا مکمل ایگزیمنیشن کر کے اس کی رپورٹ جاری کرتے ہیں اگر کسی شخص کو کوئی فائر لگا ہوا ہے اس کی گولی اندر ڈاکی ہے یا اس کی گولی نکل گئی ہے اس طرح کے معلومات ہوتے ہیں وہ بھی میڈیکل لیگل میں آتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی جرم ہوا ہے اس کی نویت کا تیین کیا جائے کہ یہ جرم جو ہوا ہے اس کی وجہ کیا تھی اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے اس میں جو شخص جو مدعی ہوتا ہے یعنی جو فائر کٹوانے والا ہوتا ہے اس کے نام پہ یہ ساری مل سی ارکارڈ کی جاتی ہے اور مکمل جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا مکمل بائیو ڈیٹا اس کی ڈیٹ آمورت اس کا ویڈ اس کی ہائٹ اس کا سب کچھ چیک کیا جاتا ہے اس کا مکمل چیک اپ کی ارکے کرنے کے بعد وہ ایک رپورٹ جاری کی جاتی ہے جس کو میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ کہا جاتا ہے جس کی بنیاد پر پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے یہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے مطلقہ تھانے کے کچھ پلیس افسیسر سپائی ساتھ ہوتے ہیں جو کے ساتھ ہو کر اس کا اگزیمینیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کون سا اس پر یعنی کہ مل جل کر ڈاکٹر اور جو پلیس والے ہوتے ہیں وہ اپنے کمبائن کمبینیشن کے ساتھ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں اور بعد میں جب یہ ریپورٹ بن جاتی ہے وہ لیکٹر سابن ریپورٹ کو تیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ پلیس افسران کے حوالے کر دیتے ہیں جو کہ لے جا کر اپنے دھانے میں وہ ایک ریپورٹ درج کرتے ہیں اف آئی آر اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر یہ دفعات لگی جاتی ہیں کہ کونسی دفعہ کس جورم میں ہے اگر کسی کو کٹ لگا ہوا ہے اس پر کونسی دفعہ لگانی ہے یعنی کون سارٹی کا لگنا ہے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے کسی کو قتل کر دیا گیا ہے کسی کو ایکسیڈنٹ سے یا خود کشی پر مجبور کیا گیا ہے یہ تمام جو جرائم ہیں یہ سارے میڈیکل لیگل کیس میں آتے ہیں اگر کسی کا ریپ ہو گیا ہے وہ بھی میڈیکل لیگل کیس ہوتا ہے وہ بھی اسی زندرے میں آتا ہے اور اس کے نویت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے وہ بھی ایک جرم کی نویت ہوتی ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹر سے ہی حیرت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس مسانوں کے لیے کافی سارے کیس ہیں جو کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالی میں شباز گل جو کہ جس پر تشدد کا کافی شور ڈالا گیا وہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اس کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا اس میں تشدد ثابت نہیں ہوا کہ اس کو تشدد کیا گیا ہے لیکن لوگ وہ سب کہہ رہے تھے کہ اس پر بڑا جی تشدد ہوا ہے جورم ہوا ہے اتنی زیادہ مار پڑیا اس کو لیکن میڈیکل کی رپورڈ کے مطابق ڈاکٹروں کے اگزیمنیشن کے مطابق اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ اس کے ساتھ بار بار ان کی پوالٹی کے لیڈر مرانہان صاحب نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹروں نے اپنا چیک اپ رپورڈ دی اور انہوں نے اس طرح کا کوئی بھی جرم ہونے کی کوئی تصدیق نہیں کی اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور کیس دوازہرہ جو بھی کراچی کی ایک لڑکی تھی تو اس کے لیے بھی میڈیکل لیگل کیس کے لیے میڈیکل تشکیل بورڈ تشکیل دیا گیا اور اس نے ایک رپورڈ دیاری کی اس کے مطابق بھی یہ مسئلہ حال ہوا اسی طرح کافی سارے ایسے کیس ہوتے ہیں جس میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں اور ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے جب بھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آپ کو ڈاوٹ فل لگے یا آپ کو لگے کہ یہ کوئی جرم کا ارتکاب ہے تو اس کے لیے بغیر کسی ججب کے آپ یب بھی کسی میڈیکل لیگل ہاسپیٹل میں جائیں وہاں پر جا کر اپنا میڈیکل لیگل سیٹیفکیٹ ضرور بنوائیں تاکہ اگر آپ کو کل کناہ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آپ کے ساتھ جو غرض ہوا ہے جو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا آپ کو جو فائر لگا ہے یا آپ کو جلایا گیا ہے یا کوئی اس طرح کا حادثہ ہوا ہے یا ریب ہو گیا ہے یا کسی کے ساتھ وہ جس میں بھی کیا ہے اس کی نویت کا تین کیا جا سکے اور وہ زمان تک آسانی سے پہنچا جا سکے یہ تمام باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی اس کے لیے میں نے آج آپ کو غاہ کیا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو میں کافی ملومات ملی ہوں گی اجازت دے اللہ حافظ